آج ہم نے فیپرا پیار کیا ہے بہت زبردر طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ بہت کم انگریڈینز کے ساتھ اور بہت ذائقہ دار ہے بہت فائدہ مند ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کے فائدے بھی بتاؤں گی تو میں نے یہ کس طرح تھیان کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملے اس کے علاوہ آپ نے پیار پیارے کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز آپ تعاون کریں میرے ساتھ تاکہ مجھے واش ٹائم ملے اور میرا چینل جلدی سے مونیٹائز ہو جائے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس قدر محنت کرتی ہوں محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں تو ایک لائک تو بنتا ہے تو پھر جلدی سے لائک کر دیں تو چلی آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں پھپرے یہ بکرے کے جو ہیں وہ پھپرے ہیں جس کو لنگز بھی کہتے ہیں تو یہ دو عدد ہیں اور ان کو میں نے چھوٹی بوٹی میں کاٹا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پیسز میں کاٹا ہے اس طرح ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نکلاتا ہے اور مسالہ بہت اچھا بنتا ہے گل بہت اچھا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے ہاں پر اس کو اچھے طریقے سے 3-4 پانیوں میں دھویا اور اس کو پانی اچھے طرح نچوڑ کر اور میرے 3 گلاس پانی رکھ کر ایک کڑائی میں اس کو رکھ دیا ہے بہت مزیدار بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں اور فائدہ مند بھی بہت ہوتے ہیں جن کو لنگز کی پرابلم ہوتی ہے جن لوگوں کو سانس سہی نہیں آرہا تو ان کو یہ کھانے چاہیے ہفتے میں ایک سے دو بار تین بار ان کو کھانا چاہیے اور تھوڑے ان کے لیے تھوڑا آئل وغیرہ اور نمک مرس جو ہے وہ تھوڑا کم رکھ کے بنایا جائے تو یہ بہت فائدہ دیتا ہے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے تو دو پھپرے ہیں یہ اور ان کو میں نے تین گلاس پانی میں ڈال کر کڑائی میں رکھ دیا ہے اب جو چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے اس میں ہے لیسن تو تقریباً آدھی گٹھی لیسن ہے میں نے چھیل لیا ہے اور دو در دمیانے سے اس کی پیاز تھے میں نے کٹ لیا ہے ان کو اور تین در ٹیماتر ہیں جن کو میں نے باریک کٹا ہے دیکھیں ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز ساتھ رہیے گا پلیز ساتھ رہیے گا میں نے کسی باطاوں گی آپ نے دیکھنا ہے شیئر بھی کرنا ہے کمنٹس کر کے مجھے بتانے ہیں پیارے پیارے اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو وڈیو کیسے لگ رہے ہیں مجھے پلیز چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کو مجھے واش ٹیم کی بہت زرورت ہے اور نیا آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو اچھے لگی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اچھا جی اب جو مسالے ہم نے اس میں ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا جی مسالوں کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ میں نے مسالے جو ہے وہ ابھی جتنے ڈالنے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں پھر میں سٹیپ بائی سٹیپ مزید مسالے ڈالوں گی تو آپ کو بتاتی رہوں گی تو یہ ہے پیسا ہوا گرمسالہ لیکن یہ تھوڑا دردڑا ہے اس میں لونگ اور دارچینی کالی مرچے جو ہیں وہ اپر سے نظر آرہی ہیں مطلب میں نے دردڑا سا کیا ہے اس سے جو ہے اس کی ایک تو خوشبوبوت اچھی ہو جائے گی ایک اس میں جو سمیل ہوتی ہے وہ سمیل اس سے دب جائے گی اچھا جی دھنیا پاودر لیا ہے میں نے فیل حال آدھا چائے کا چمچ مزید آگے جا کر جو میں چیز ڈالوں گی وہ جو ہے وہ آپ دیکھئے گا اور تھوڑا سا میں نے زیرا لیا ہے دو تین چھٹکیاں لال میرچ پاودر اگر تکیاں جائے کے چمچ اپنے تینے کا اسٹمال کرنا ہے لائم مرچ پاودر آپ کو اپنے مرچ کو اپنے مرجے سے ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ابھی میں لائم مرچ، 2-3 چمچ اور 1 چمچ اوہ گرم لمرچوں کا استعمال بھی اور گھرم مرچ جب آپ نے اسے معاملے کا استعمال بھی اندارا ہے۔ بچائی چھائی چھائیی کا ہسکتے ہیں کھلچا ہے۔ باہل tôم کے چھائی اور 1 چھائیہو سے 1 چdelی مرچ تعالیٰ تمام مسائلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں چلے گئے اب ہم اس کو مکس کر کے اس کو دھککے رکھ دیتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اور فلیم جو ہے نا وہ ہم نے میڈیم سے کم رکھنا ہے تھوڑا تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں ٹھیک ہے جی اس کو اچھا سا مکس کر دیتے ہیں تاکہ مسائلے جو ہے وہ اس میں اچھی سے رچ بس جائیں تو اس کو دھککے ہم رکھ دیں گے دھککے پکانا ہے ہم نے اس کو اور اور اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم سے کم رکھنا ہے ٹھیک ہے تو 25 منٹ بعد آپ سے ملتی ہوں میں اچھا چی تقریباً آدھا گھنٹا ہوا 25 منٹ بعد میں نے چیک کیا تھا تھا تھوڑی سی کسر باقی تھی تو میں نے مزید 5 سے 6 منٹ اس کو رکھا پکنے کے لیے اور پانی بھی اب پوشک ہو گیا ہے اور اچھا سا جو ہے وہ گل بھی چکا ہے پھپرا تو یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا سا کم ہم اس میں گھی شامل کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے اب بھی جو چیزیں ہم نے اس میں شامل کرنی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ رہیے گھی شامل کر دیا اب اس میں ہری مرچیں اور ادرک ہے میرے پاس میں نے اس کو چواپ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو انچ کا ٹکڑا ادرک اور تقریباً چار ہری مرچیں ہیں جو میں نے اس میں اس کو چواپ کر لیا ہے اور میں اس وقت اس میں شامل کروں گی اس سے جو ہے ٹیسٹ اور کچھ بہت زیادہ ہو جائے گی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی بنائی کریں گے اور ابھی تو چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے اس میں ہے ایک چائے کا چمچ زیرا میں نے اس کو پیس لیا ہے لیکن بہت باریک نہیں پیسا ہے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر میں نے اس کو پیسا ہے یہ ثابت دھنیا تھا لیکن بہت باریک نہیں پیسا ایک چائے کا چمچ ہے میتھی کسوری میتھی جو ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں بھی اس کو یہاں پر شامل کی اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے یقین کر اتنی زبردست خوشبو آنی شروع ہو گی ہے ان مسالوں کے ڈالنے سے اچھا جی بنائی اچھی طرح کرنے کے بعد تھوڑا س میں نے اس میں پانی لگایا ہے گریوی کے لیے تو یہاں پر جو ہے نا میں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی جی آتی چاہیے جب میں چھے گرم مسالہ پاوڈر میں اس میں چھڑک رہی ہوں اور اب میں اس کو لگا دوں گی دو منٹ کا دم جی دو منٹ ہو گئے ہیں دم لگایا ہوئے ہم ڈھک کر اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک کہ کتنا زبردست لگا ہے کتنا مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں جی تو جی کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملے اس کے علاوہ پیار پیاری کمیٹس کر کے اور شیئر کر کے ویڈیو کو مجھے بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہے اور ویڈیو کو پیز اینڈ تک دیکھا کریں اگلی ویڈیو تو کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ